رحمت رمضان رحمت رمضان جی سامین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں شاہین اسین نیوز اسٹوڈیو سے برہ راست پروگرام رحمت رمضان لائف ٹرانسمیشن پروگرام کے ہوسٹ میں ہوں آپ کا مہمان جی آر سلمان نظامانی ان کے ایڈیٹر ہیں آج امجد نظامانی کیمرمن جنید قادری صاحب ہیں جیسا کہ سامین اکرام ہمارے اس پروگرام کے مہمان گرامی صنفان مصطفیٰ پہترم جناب حافظ رضوان اتاری صاحب جناب علی رضا نچ بندی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناظرین جیسے کہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا آج ہم دوسرے روزے کا ارتار ہو گئے اور تیسے روزے کی طرف ہم آگے رمضانے اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے ہوں ناظرین ہم پروگرام کا بعض دابطہ آغاز کرتے ہیں اس سلسلے میں میرے آج کے مہمان میں انتہائی عدب سے قابل احترام محترم جناب حافظ رضوان اتاری صاحب سے میں کماس کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ما قتل اللہ و سقیانا فكلبوه فاعقبوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفوا احد امات بالله صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ سامین اکرام جو اس وقت ہمیں لائیو ٹرانسیمیشن میں میرے ساتھ جو دوست ہمیں لائیو سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں التماس کرتا ہوں آپ زیادہ سے زیادہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھیں تاکہ اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے ہمارے نام عامال میں دھیر ساری نیکیاں لکھی جائیں ناظرین میں روام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں حافظ رضوان صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ بارگاہِ الٰہی میں ہم شریف کا پیش کرسیں سلسل اللہ علیکہ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ الْعَابِ اللہ حَبُ ہے اللہ حَبُ ہے جس کے لئے حمد ہے بے غَادِ اللہ حَبُ ہے جس کے لئے حمد ہے بے غَادِ اللہ حَبِ ہے جس کے لئے حمد کی خود اس پہ قَوَارِ ہی ہے بِلَارَد اور مولاد مولاد جو مائی سے تخلیق جہاں ہے اس ذات کو کہتے ہیں حب قطر محمد اس ذات کو کہتے ہیں حب قطر محمد مل گئے پڑے رسول اللہ وسلم نے کہا حبیب اللہ اللہ علیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا دائیہ اللہ 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 ظاہہہ جو پاکے ہے اللہ 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 اور حسین آج بھی سسین آج بھی دونوں جہاں میں زلدہ ہیں کہا یزید کہا دائینا لا الہ لا الہ لا الہ مادوم نہ تھا سایہ شاہ سکرین مادوم نہ تھا سایہ شاہ سکرین اس نور کی جلوہ گاہت ذات حسن تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے اور آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسن اللہ علی بھائی بڑی پیاری بات یہاں پر کہ لایلا سے ملتا کیا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جلد کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جلد کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا علیہ اللہ لا پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا دی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا دی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سامین اکرام یقین جانے ایسا خوبصورت اور ایسا پیارا محول جڑا ہوا ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے اس وقت ہم بیٹھے تو اسٹوڈیو میں ہیں لیکن ہمارا روح ہماری نظریں مدینہ منورہ میں ہیں اور ہم غمبہ دے خضرہ کی زیارت کر رہے ہیں اور آپ بھی جو اس محفل میں اس روحانی بابرکت محفل میں دل سے ہمارے ساتھ جو بھی لائک کرے گا شیئر کرے گا اس میں سبحان اللہ ماشاء اللہ اس میں لکھیں گے اور جو جو ہمارے ساتھ یہاں جڑے رہیں گے یقین جانے اللہ رب العزت کی ذات بابرکت آپ کو بھی انشاءاللہ بہت جلد میں تو کہتا ہوں دل کرتا ہے رمضان میں ہی سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ بھی آمین لکھیں سبحان اللہ لکھیں ماشاءاللہ لکھیں اور یہ بابرکت محفل کا سلسلہ شاہینے سے نیو اسٹیوڈی سے جاری ہے کوئی محبوبِ کبریاں نہ ہوا حافظ صاحب کوئی محبوبِ کبریاں نہ ہوا کوئی تجسہ تیرے سوا نہ ہوا حق نے کب تیری بات ٹالی حق نے تیری کب بات ٹالی کون سے دن تیرا کہا نہ ہوا سبحان اللہ یہ میرے محبوب کی شان ہے آقا کریم علیہ السلام کی ناظرین جیسے کہ یہ ماہِ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام کے صدقے ہمیں یہ یوں سمجھیں ہمیں ایک تحفہ ہے یہ ایک ہمیں انمول تحفہ ہے پورے سال میں ایک مہنہ آتا ہے گیارہ مہینے ہم ہم گناہوں کی طرف ہوتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں یقین جانیے اس ایک مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤں پانچ وقت کی نماز مقرر کرو اپنے آپ کو پابند کرو اور دیکھو کس طرح آپ کی مشکلیں اللہ رب العزت دور کرتا ہے کس طرح آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے کس طرح آپ کے گھروں کے حالات جو بگڑے ہوئیں ربِ کریم وہ کیسے کتنا بہتر کر دے گا لیکن ہم بھی کچھ آگے تو حسندی محجدان کچھ آؤں بھی تاگ بھری تھا اسا بھی کچھ آگتے قدم ودایں ہم بھی اپنے ربِ کریم کی طرف ہم ان کے گھر کی طرف ہم آگے ایک قدم تو بڑھائیں صرف یوں باہر سے ازانیں سن کے چلے نہ جائیں یوں ایسے نہ کریں کہ وقت نہیں ہے سمجھو کہ رب آپ سے راضی نہیں ہے مسجد میں تب نہیں بلا رہا التجاہ کریں ربِ کریم سے اس رمضان المبارک کا واسطہ دیں میرے رب کو کہ یا ربِ کریم ہمیں اپنے حبیب کے صدقے اپنے در کی حاضری نصیب کر اپنے در میں اپنے گھر پہ ہمیں بلا اور ضرور وہ بڑا کریمِ رحیمِ اپنے در پہ بلائے گا ہم تھوڑی کم سے کم ہم اتنی تو ہم اپنا اس کے در کی طرف آنے کی طرف متوجہ تو ہوں انشاءاللہ تعالی میں دعا کرتا ہوں ربِ کریم کی ذات بابرکات سے ہم سب مسلمانوں کو اپنے گھر کی طرف ہمیں بلاوا اپنے گھر کی طرف بلاوا ہمارے دلوں کو اپنے گھر کی طرف رابط کریں قرآنِ کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی بھی ہمیں توفیق دیں ناظرین میرے محفل کے نوجوان مہمان میرے یہ عاشقِ رسول ست پوچھیں پیاری آواز میں پڑھنے والے میرے تو سارے صلاح خان سانگڑ کے تو سجانے سب میں کہتا ہوں سارے کے سارے سب بہت ہی خوبصورت ہیں اور ہمیں ان کی قدر بھی عزت اور دل سے بھی کرنی چاہیے اور اتنی کیوں نہ کرنی چاہیے آخر میرے آقا کے سنہ خان ان کی شان میرے آقا نے بلند کیے ہم کون ہوتے ہیں ان کی عزت نہ کرنے والے دل سے میرے ان سنہ خان مصطفیٰ کی دل سے عزت کریں دیکھیں کہ آپ کی عزت میں اللہ رب العزت کتنی اس میں اضافہ فرماتا ہے کتنی برکت فرماتا ہے صرف بات ہے دل کی دل سے عزت کریں بس میں اپنے پروام کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب علی رضا قادری صاحب میرے نقش بنلی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میں انہیں دعویٰ دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کلام پیش کریں کوئی منقبت سنائیں کوئی جو دل کریں آپ یہ میں کہتا ہوں کہ ایسا کلام سنائیں میرے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں وہ دل سے وہ محفل میں اس طرح لگے انہیں ہم مدینے میں بیٹھیں وہ جھوم جائیں بسم اللہ نسیمہ جانی بے بطہ گزر کل نسیمہ جانی بے بطہ گزر کل زیحویٰ لَم محمد را خبر کل سواللہ تُو بھی سلطان آلم یا محمد تُو بھی سلطان آلم یا محمد نسیمہ زیروے لطف سوے مل نظر کل نسیمہ زیروے لطف سوے مل نظر کل نسیمہ جانی بے بطہ گزر کل مرغبات چھلیں گے شہر ابرار کے پاس امشاء اللہ ہاں پوغنچ جائیں گے سرکار کے پاس امشاء اللہ ہاں پوغنچ جائیں گے سرکار کے پاس اور میں گناہ گار گناہ ہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہ گار گناہ ہوں کے سوا کیا لاتا لاتا نے کیا ہوں ہوں تھی ہیں سرکار نیکو کار کے پاس نیکی کیا ہوں تھی ہیں سرکار نیکو کار کے پاس اور دونوں اہل کی بھلائی کا سوالی بڑھ کر دونوں اہل اہل کی بھلائی کا سوالی بھل کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس انشاءاللہ ہاں پہنچے جا انگے سرکار کے پاس احمد بھائی کی فرمایش آئی تھی ان کے دو شیر قصدہ بودہ شریف کے پیش کروں گا مولا یا صالی وسلم داریم عبادا عالا حبیبی کا خیر خیر الخلق کل دیمی مولا یا صالی وسلم داریم عبادا عالا حبیبی اکا خیر الخلق کل دیمی محمد سید القولین ساقا لین محمد سید القولین ساقا لین محمد سید القولین ساقا لین والفار قولین وینی من عرب وامل عجامی نمیدانم چ ملزل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چ ملزل بود شب جائے کہ من بودم بحر سورک سے بسم البود شب جائے کہ من بودم پری پیقت نگا دے سر وقت دے لا لا رخ سارے سرا پا فتے دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خد میر مجلس بود ارد لا مقا خسرو محمد شم میں فی البود شب جائے کہ من بودم محمد سید القولین و ساقا لین والفار قائن من عرب وامل عجامی مولا یا صالی وسلم قائم دا عیم عبادن عالا حبیبی کا خیر خلق خلق کل لیہیمی سحر کا وقت تا ماسوم کلیامو سکراتی تھی سحر کا وقت تا ماسوم کلیامو سکراتی تھی ہوا اے خیر مقدم کے ترانے گل گناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مطبع تشریف کلے آئے مبارک ہو محمد مطبع تشریف کلے آئے محمد سید سید الکولین وساقالین والفاری غین من عرب ومن عجام مولا يا صالی وسلم داعی من عبادا على حبیب بیک خیر الخلق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی بھائی جیسے محفل جھوم جھوم اٹھی ہے جو دیکھنے والے میں ان کا اندازہ لگا رہا ہوں وہ بھی جھوم رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صاحبی ہے اور محمد عثمان عطاری صاحب نے ماشاء اللہ سبحان اللہ بکا ہے ناد کی فرماش بھی کیے ذہن مقدر حضور حق سے سلام آیا ناد کی درخواست کی ہے یہ آپ دونوں میں سے علی بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے جی کوشش کریں گے ہم آپ کی فرماش ضرور فرماش سنائیں گے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگام شاہین نیوز سٹوڈیو سے پروگام رحمت رمضان کا سلسلہ جاری ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ حاضرین میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان ہم ہمیں ہماری زبان کو کیا طاقت ہے کہ ہم آقا کا شان بیان کرتے رہیں ہم تو غلاموں غلاموں کے غلاموں کے بھی غلاموں کے بھی ہم ادنا ادنا سے غلام ہیں چھوٹی سی محفل ہم یہاں سجاتے ہیں ہر سال کی طرح پروگرام رحمت رمضان سنہ خان تاکہ میرے سانگڑ کے سنہ خان ان کی بھی حوصلہ افضائی ہو اور اس پلیٹ فارم سے اس چینل کے توسط سے تاکہ پوری دنیا میں یہ دیکھا جائے اور تاکہ ان کی آواز سنی جائے آپ سب جو لوگ دیگر ملکوں سے لائب بھی ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ سانگڑ میں بھی سنہ خان مصطفی ان کی بھی کمی نہیں ہے ناظرین پروگرام کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا اس وقت ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک جائیے کہیں بھی نہیں ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ ہمارے سانگڑ کے اور بھی سنہ خان موجود ہیں ہم انہیں بھی دعوت دیں گے وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے بہدر علی صاحب بھی ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں سبحان اللہ تو آپ بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھیں آپ اپنی فرمائش بھی ان سے کریں گے اور وہ بھی ضرور آتے ہیں لیکن لیتے ہیں چھوٹا سا بریک جائیے کہیں موسیقا 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 رحمت رمضان آمد رمضان غیر رحمت رمضان رحمت رمضان ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے میں اس وقت دعوت دیتا ہوں علی رضا نقش بندی کو جو ہمیں فرمائش ہمیں محمد عثمان تحری صاحب نے کی دی وہ فرمائش ان کی پوری کر دیں اور وہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں لائل دیکھ بھی رہیں اور ہماری فرمائش پوری بھی کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاو نظر نظریں بیچھاؤ پر کے عدب کا عالی مقام آیا جھکاو نظریں بیچھاؤ پر کے عدب کا عالی مقام آیا زہ مقدر اور یہ لاغ حق ہے سب کے چلنا یا غاہ مرض قدم قدم پر یہ راغ حق ہے سب کے چلنا یا غاہ مرض قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا سالا لیجے غلامہ پہنچنا در پر تو کہنا کا سالا لیجے غلام آیا اور یہ کہنا کا وہ غت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا کہا وہ غت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بولاوے کے مل تذر غیلے کے نہ سبحوں آیا نہ شام آیا زہ مقدر حضور حب سے سلام آیا پایا آیا سبحان اللہ جی سامین اکرم آپ روح ہم دیکھو ہیں رحمت رمضان لائف ٹرانسلیشن کا سلسلہ جاری ہے چندرہ صاحب ہمارے جو ہے وہ فرمائش کر دیں آمنہ بی بی کے گھلشن میں سبحان اللہ بہادر ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی بہت پیارہ سا کلامے میں آپ سے دعوت دیتا ہوں آپ ان کی انتے کلامیں سنا دیں ان کی فرمائش خوش ہو جائیں گے یہ آپ میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ دو شیر پڑھیں دو شیر پڑھیں انشاءاللہ دو شیر پڑھیں دو شیر پڑھیں انشاءاللہ اللہ 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 اللہuru جو جو ہمارے سایر案 میں شریک ہیں وہ سارے مل کر ہمارے سٹھ کریں اللہ 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 الل نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بغا پڑھتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ دوست کی فرمائش پوری ہوگی لازمی ہے جو ہمارے ساتھ لائب ترانسلیشن میں ہمارے ساتھ دوست ہوتے ہیں وہ فرمائش کی کرتے ہیں ان سے فرمائش پوری کرنا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی فرمائش پوری کرنے کی انشاءاللہ جتنی فرمائش کریں کر سکتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے پوری کرنے کی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مدینے والے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں میں شاعر کہتا ہے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں میں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے سبحان اللہ آئیے بہادر صاحب سے ہم میں ہلتماس کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں کہ اپنا ناتیہ کلام سنے سبحان اللہ صلات اللہ سبحان اللہ 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 حسد اللہ بن حسد اللہ اللہ ہاں جدا جگ پروانہ اے جدا جگ پروانہ اے او بابا زہرادا ہسنین دانا اے او بابا زہرادا ہسنین دانا اے او دا او دا او دا رت بنا کوئی تولے ہوکیڑاو دے ریس کرے جیدے مووی چورب بولے ہوکیڑاو دے ریس کرے جیدے مووی چورب بولے میرے ساتھ ملکے پڑیے صل اللہ علیہ کا یاد یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یاد ہمیں ہمیں واللہ ہاں کیا بتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سائن شاعر کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں اور سائن جو مدینہ دیکھ کر واپس آتے ہیں تو ان کی پیش نظر یہ شہر ہے شہر نے جو لکھا ہے کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو ہر جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دل فدا ہے دل فدا ہے دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر ہر دل مونور میرا مدینہ ہے دل مونور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں مدینہ 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 زخمی دل کی مدینہ 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 ہی نہیں ہی نہیں دل میں اب کو یا آرزو ہی نہیں دل میں اب کو یا یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے اڑتا جاؤں میں یا مدینہ کو اڑتا جاؤں میں یا مدینہ کو اڑتا جاؤں میں یا مدینہ کو درد دل کی دوا مدینہ ہے درد دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل کی دوا مدینہ ہے بے شک سامین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ روحان لائپ ٹرانسلیشن رحمت رمضان شاہین سلیل سٹوڈیس دے ہیں حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادِ مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے سبحان اللہ زبان پر شکوہ رنج و عالم لایا نہیں کرتے زبان پر شکوہ رنج و عالم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے بھبرایا نہیں کرتے آگے شہر کہتا ہے یہ دربارِ محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دربارِ محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے آپ نے کہتا ہے یہ لمحہ ہے کہ بس یہ لمحہ ہے کہ بس قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر یہ لمحہ ہے کہ بس قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر یہ لمحہ زندگی میں بار بار پایا نہیں کرتے یہ دربار آقا کا یہ دربار ہے آقا کا یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں لازم آپ دیکھ رہے تھے یہ روحانی محفل ناک بھری یہ ایک یہ تو سرکار کا ایک بہانہ ہے رمضان مبارک کے صدقے محفل تو بارہ مہینے سانگڑ میں میرے سناخان سناتے ہی رہتے ہیں سانگڑ میں محفلیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ رمضان مبارک کی برکت سے رمضان کے بہانے سے ایک وسیلہ بن جاتا ہے شاہین سے نیوز اسٹوڈیو اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے ہم ایک ادنا سی کوشش کرتے ہیں اور یقین جانے میں اپنے ان سناخانوں کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں نہ میری یہ ٹرانسمیشن چل سکتی ہے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنا ٹیکنیکل ٹیم کے جو ممران ہے ایڈیٹر امجد صاحب بھی اور دیگر جو میرے دوستیں ان سب کے تعاون کا میں دل سے شکر گزار ہوں اپنے رب کریم سے اے کائنات کے مالک تو ہم سب پر اپنا رحم اور قرم فضل فرما یا رب کریم جو بیمار ہے انہیں شفایہ قلی اتا فرما یا رب کریم جو بیمار ہے گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جہاں جہاں بھی ہے میرے مالک کریم اس ماہ مبارک کے سب کے تو سب کو شفایہ اتا فرما یا رب کریم سب کی روزی رزق میں برکت اتا فرما رزق حلال اتا فرما یا رب کریم یا اللہ روزے داروں کو وہ حمت استقامت وہ ان کی غیبی مدد فرما یا رب کریم تو بڑا کریم ہے ہم سب پر اپنا خاص رحم کرم فرما یا اللہ اس لائف تاسمیشن میں جو میرے ساتھ شریک سب میرے تمام دوست ہیں میرے بیورس جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں غیر ملک میں جہاں بھی مجھے ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا اللہ ان کی دل کی جائز مرادیں پوری فرما یا اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما یا اللہ ہم سب کی مدینے کی سب کو حاضری نصیب پار فرما وصل اللہ تعالی نور عرصی محمد عوال علی وبارک وصلم علی آپ انشاءاللہ ملتے ہیں اب کل انشاءاللہ تعالی اس وقت کے لیے میں آپ کا ہسٹ جی آر سلمان اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ آمد رمضان غیر 何یشن اللہ حافظ